السلام علیکم بیٹیفل پیپل دسیز می ریزوان ویڈیو آج کی ویڈیو میں ایک فریز سے سٹارٹ کروں گا اور وہ فریز کیا ہے وہ یہ ہے کہ تو ایک خراب ٹیمیٹو جو ہوتا ہے وہ تمام جو کریڈ کے اندر ٹیمیٹوز ہوتے ہیں ان کو خراب کر دیتا ہے دوستو آپ کو پتا ہوگا اگر نہیں پتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں یو اے ای کے ٹاپ سیکیورٹی افیشلز نے کچھ ٹویٹس کی ہیں پاکستانیوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ سمگلنگ کرائمز اور اس طرح کی چیزوں میں انوالف ہیں جنہوں نے ایک جو ہے وہ میڈل ایسٹ کو ایک تھرٹ کے طور پر استعمال کیا ہے اور وہ میڈل ایسٹ کے لیے تھرٹ ہیں پاکستانی کمیونٹی کو بولا ہے کہ وہ میڈل ایسٹ کے لیے تھرٹ ہیں اس کا پروف میں آپ کو ویڈیو میں دوں گا اور ان کی ٹویٹس بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے بارے میں کیا کہا ہے چلیں اس کے بارے میں بات بات میں کریں گے لیکن میں آپ کو پہلے اس کی ریالٹی بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے کون ہے کیا ہے اس کی ریالٹی کیا ہے دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو غصہ بھی آئے گا کہ کیوں میں اس بات پر اس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں میں اس ویڈیو کو کیوں پرموٹ کر رہا ہوں کیوں پریویل کر رہا ہوں کہ ایک اگر بات ہو گئی ہے تو میں اس کو کیوں آگے لے کے چل رہا ہوں تو دوستو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں جو پاکستان کے لیے غلط کام کر رہے ہیں سمگلنگ کر رہے ہیں کرائمز کر رہے ہیں ان چیزوں میں انوالو ہیں ان کو شرم دلانے کے لیے کہ پلیز سٹاپ ٹوئنگ دیٹ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے ملک کا نام بدنام ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارا نام بھی بدنام ہو رہا ہے اور ان لوگوں کا نام بھی بدنام ہو رہا ہے جو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں تو انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کو ایک تھرٹ کہا ہے میڈلی اسٹ کے لیے کہ یہ لوگ سمگل کرتے ہیں منشیات سمگل کرتے ہیں دوسری جو کرائمز کرتے ہیں کرائمز میں انوالو ہیں اور کوئی نیشنلیٹی اتنا کام نہیں کرتی ہے جتنے کہ پاکستانی لوگ ایسے کام کرتے ہیں دوستو آپ کو پتا ہے پہلے بنگلہ دیشی لوگ ایسے کام کرتے تھے اور انہوں نے بنگلہ دیشی ویزے بند کر دیئے تھے ان کو بین کر دیا تھا اب بھی یہ وہی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستانی ویزوں کے اوپر بھی ایسا ہی کرنا ہوگا ایسا ہی قدم اٹھانا ہوگا کہ پاکستانی ویزے بھی ہمیں بین کرنے پڑیں گے اور انہوں نے کہا ہے امپلائرز کو کہا ہے تو دوستو اس کی ریزن پتا ہے کیا اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں وہ اریجنلی پاکستانی نہیں ہیں انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ لیے ہیں اور پاکستانی پاسپورٹ لے کے وہ پاکستان کا نام بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کا نام بدنام کیا ہے اور وہ لوگ کون ہیں وہ لوگ آپ جانتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے پناہ دی تھی اپنے ملک کے اندر جن لوگوں کو ہم نے اپنے ملک کے اندر رکھا تھا وہی لوگ پاکستانی پاسپورٹ لے کے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ٹریول کرتے ہیں اپنے پاسپورٹ کے اوپر وہ ٹریول نہیں کریں گے اگر انہوں نے دھو نمری کرنی ہے یا کہیں اور ویزا اپلائی کرنا ہے تو وہ پاکستانی پاسپورٹ لے کے جائیں گے تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہی پاکستانی کمیونٹی کو بدنام کر رہے ہیں پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں اور جو سمگلنگ ہوتی ہے جو کرائمز ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کے اندر جا کے وہ کرتے ہیں تو اس چیز کو ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ بہت سارے پاکستانی جو اوریجنلی پاکستانی لوگ ہیں وہ اس طرح کی دو نمبر چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں 5% اوٹ اف 100 جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کا مقصد میرا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیز اویر کروانا کہ اپنے ملک کا نام بدنام نہ کریں اپنے ملک کو ایک پوزیٹیو ایمج لے کے دوسرے ملک کے اندر بتائیں اگر ایک بندہ وہاں پہ کچھ غلط کام کرتا ہے پاکستانی کمیونٹی کا ایک بندہ غلط کام کرتا ہے اور بعد میں پتا چل جاتا ہے کہ وہ پاکستانی تھا اور اس نے ایسا غلط کام کیا ہے تو دوستو یہ افیکٹ کرتا ہے تمام پاکستانیوں کے اوپر تمام پاکستانی برادرز اور سیسٹرز ان لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے تو جو کوئی بندہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار پاکستانی تھا وہ لڑکا اور اس نے یہ کیا یا پاکستانی لڑکا تھا اس نے چوری کی یا پاکستانی لڑکا تھا اس نے کرائم کیا یا سمگل کی کوشش کی اور وہ پکڑا گیا یا پولیس نے پکڑ لیا تو دوستو یہ افیکٹ کرتا ہے تمام پاکستانی کمیونٹی کے اوپر تو ہمیں اپنے ملک کا پاس رکھنا چاہیے تو تمام نیشنلٹی کے لوگ وہاں پہ پائے جاتے ہیں تو ہمیں باہر کے ملکوں میں اپنے ملک میں ہم ایسا کچھ کرتے ہیں تو وہ ہمارے ملک کی بات ہے ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں لیکن باہر کے ملکوں میں ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ ایک تمام دنیا کو ایک بیڈ امپریشن جاتا ہے تو ایسی چیزوں سے بچیں ابھی میں آپ کو ٹویٹس بتاتا ہوں کہ انہوں نے ٹویٹس میں کیا کہا ہے تو دوستو اس ٹویٹس کو دیکھئے تو اس کے بعد باقی بات میں آپ کو سمجھا دیں موسیقی 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 موسیقی